دنیا کے اندر جیسے جیسے انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی لوگوں کا آن لائن جنسی مواد کی طرف رجان بھی پڑھتا چلا جا رہا ہے آن لائن جنسی مواد نے سیکس کے اندر دلچسپی رکھنے والے افراد کو جدید اور آسان سہولیات فراہم کی ہیں لوگ مختلف ویب سائٹس اور ایپ کے ذریعے جو آن لائن فاہش مواد اور تعلقات کی سہولت فراہم کرتی ہیں کے ذریعے دنیا بھر میں جنسی تسکین کے لیے آن لائن پارٹنر تلاش کرتے ہیں آن لائن جنسی تعلقات کے اندر انڈرائٹ فون نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے کوئی بھی شخص اگر کمرے میں محض اکیلا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا فیل انجام نہیں دے رہا جو کہ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے ممنوع اور ناپسند دیتا ہو اگر آپ کے پاس ایک انڈرائٹ فون انٹرنیٹ کی سہولت سمیت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معشرتی اور مذہبی پابندیوں کو پسے پشت ڈال کر با آسانی ناجائز جنسی تعلقات سے کسی نہ کسی طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آن لائن سیکس سے وہ افراد تو لطف اندوز ہو رہے ہیں جو اس کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکس ویب سائٹس اور ایپس اپنے کسٹمر پڑھانے کے لیے مختلف سوشل ایپس پر اشتہارات چلاتی ہیں جس کے سبب وہ افراد جو ایسے مواد کو ناپسند کرتے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے وہ بھی آہستہ آہستہ اس اڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں آن لائن سیکس سروز سے اس وقت دنیا میں کئی میلین افراد مستفیت ہو رہے ہیں پورنگرافی آن لائن سیکس گیمز اور ویڈیو کال سروز اس وقت دنیا کے اندر ایک باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ اس وقت ایک خاصہ منافع بخش کاروبار بھی سمجھا جا رہا ہے کچھ ایسی لڑکیاں جو آن لائن سروز فراہم کرتی ہیں ان کے مطابق وہ آج تک کسی مرد سے نہیں ملی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ آن لائن سروز کے ذریعے وہ کسٹمر کے متشدد رویے سے پہچ جاتی ہیں آن لائن جنسی مواد نے انسانی زندگی کو بہت متاثر کیا ہے آن لائن سیکس سروز کی وجہ سے جنسی جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پورنگرافی نے سوسائٹی کے اندر جنسی اشتعال پیدا کیا ہے جس کے سبب جنسی زیادتی اور زیادتی کے بعد قتل جیسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف قوانین بھی غیر محصر ثابت ہو رہے ہیں آن لائن سیکس سروز نے احساس کمتری جنسی مسائل اور جنسی امراض میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے بعض ممالک کے اندر پیدایش کی شرعہ انتہائی کم ہو چکی ہے آن لائن جنسی مواد کو وزٹ کرنے والے افراد جسمانی اور دماغی بماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر اپنے پارٹنر کو ملتے ہوئے گھبراتے ہیں اور شادی سے خوف زدہ ہوتے ہیں اگر آن لائن جنسی مواد اسی تیزی کے ساتھ فراہم کیا جاتا رہا تو یہ انسانی عبادی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی